ملٹی پلئیئر گیمز کافی ساری سرچ کر کے گائز دس کمال کی گیمز کو اس ویڈیو کے اندر ایڈ کیا ہے سو گائز جو ہماری نیکس ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ میں نے ابھی سوچا نہیں اس کے بارے میں میں پول ڈال دوں گا جس ٹوپک کو آپ زیادہ ووٹ کریں گے وہ والا ٹوپک میں نیکس بنا دوں گا سو چلیے گائز بینہ وقت کو ضائع کے اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری فرسٹ گیم کا نام ہے ریکڈول شیوٹر اگر تو گائز آپ نے اس گیم کو پہلے اس کے بارے میں نہیں سنا سو گائز یہ آپ کے لئے بہت ہی ونڈرفول گیم ہونے والی ہے بہت ہی کمال کی ہے اس میں آپ کو اپنے کریکٹر کو سنبھالنے میں بہت ہی زیادہ دکت آنے والی ہے اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ بہت ہی مزہ بھی آئے گا اس کے اندر آپ کو بیسیکلی شیوٹنگ کرنی ہوتی ہے ون ورسز ون میچ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں گے اور بہت ہی کمال کا ٹائم پاس کریں گے مور آور گیم کے فیچر کے بارے میں بات کی جائے تو کافی سارے آپ کو لوکیشنز ملیں گی کافی ساری آپ کسٹومایزیشن بھی کر سکیں ہماری سیکنڈ گیم کا نام ہے شیب سکوارڈ جی ہاں گائز یہ بھی ایک فنی کیٹاگری والی گیم ہے جس کے اندر آپ کو ٹرن بیس گیم پلی کھیلنا ہوگا مطلب کہ گائز پہلے آپ کی باری ہوگی آپ کوئی بھی شیوٹنگ والا میزائل چھوڑیں گے یا کوئی بھی چیز ہوگی ماریں گے اور پھر آپ کے اپننٹ پلیٹ کی باری آئے گی تو آپ کو وہ بھی کافی سارے چیزوں سے مارے گا بہت ہی فنی ٹائپ کی یہ والی بھی گیم ہے بڑھتے ہیں نمبر تھری کی طرف کریزی ڈلیوری رمبل پہلے تو گائز میں آپ کو بتا دو کہ یہ والی گیم کے جو گرافکس ہیں بہت ہی مجھے اچھے لگے ہیں گیم پلے کے بارے میں بات کریں تو گائز آپ کو جتنے بھی پلیئر جب آن لائن میٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے ڈلیوری کرنی ہوتی ہے پیسنجرز کی اور ساتھ کی ساتھ گائز آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے اپوننٹ پلیئر ان کو آپ نے پیسنجر کو ڈلیور کرنے سے روکنا ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو شیوٹنگ کرنے کے لئے اس کے اندر کافی ساری چیزیں بھی ملتی ہیں اپنی آپ ویہیکل کو اپگریٹ کر کے اس کے اوپر شیوٹنگ بھی کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں نمبر فور کی طرف روبوٹ بیٹل یہ ایک اوف لائن ملٹی پلیئر گیم ہے جس کو آپ لین ملٹی پلیئر کے اوپر چار پلیئر کنیکٹ کروا کر کھیل سکتے ہیں گیم پلے کے بارے میں بات کریں تو آپ کو ایک لوکیشن کے اوپر رکھا جاتا ہے ملٹ کے کوئی ٹیبل ہوگا یا کوئی گراؤنڈ ہوگا جس کے اوپر کورنر ہوں گے اور آپ کو وہاں پر رہتے ہوئے سروائیو کرنا ہوگا آپ کو نیچے نہیں گرنا ہوتا اور اپنے 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 کو دھکے دے کر وہاں سے گرانا ہوتا ہے یہی آپ کا مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے بڑھتے ہیں نمبر فائیو کی طرف فال ڈوڈز اگر تو گائز آپ نے تکیشنز کاسل دیکھا ہوا ہے جو کہ جوید جافری نے ڈب کیا ہوا ہے چائنی شو ہے تو اسے اگر دیکھ کر آپ کو وہ پسند آئے تو اس گیم کو فوری طور پر ڈاؤنلوڈ کر گے ٹرائی کیجئے کیونکہ اس گیم کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہم اس گیم کے اندر بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے گیم پلے موڈز ہیں جس کے اندر آپ کو ایک لوکیشن دی جاتی ہے اور کافی ساری پروپس ہوتی ہیں جن کو آپ پار کرتے ہوئے فنشنگ پوائنٹ کر جانا ہوتا ہے کافی سارے پلیئروں کو اکٹھے ہی وہاں پر سے دھوڑایا جاتا ہے اور جو فائنلی ٹائم رہتے ہوئے فنشنگ پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے وہ اس گیم کا وینر ہوتا ہے بڑھتے ہیں نمبر سکس کی طرف سمیش گراؤنڈ آئی او یہ ایک ریکڈول فائٹنگ گیم ہے جس کے اندر گائز آپ کو اپنے پلیئر کو کنٹرول کرتے ہوئے فائٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کی یہی کوشش ہوگی جتنے بھی اپوننٹس ہیں اس گراؤنڈ کے اندر ان کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہوگا باری باری وہ آتے جائیں گے ان کو آپ کو ڈیفیٹ کرتے جانا ہوگا اپنے پلیئر کی جو حرکت ہے اس کو آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے کیونکہ اس گیم کو کھیلنا اتنا زیادہ ایزی نہیں ہونے والا سب سے مین کام یہاں پر آپ کو اپنے کریکٹر کو کنٹرول ہی کرنا ہوتا ہے باقی تو سارا کو جو ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا اسی لیے انہوں نے ایک ہی کنٹرول دیئے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر بڑھتے ہیں نمبر سیون کی طرف بی بی ورڈ گائز میں نے کچھ دن پہلے ایک مووی دیکھی تھی ڈیسپکی بل میں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مینینز ہوتے ہیں وہ مجھے اس گیم کے کریکٹر کے ساتھ کافی سیمیلر لگتے ہیں جو کہ کافی فن ٹو پلے بھی ہیں اور بہت ہی فنی بھی ہیں اس گیم کا گیم پلے بھی کافی تک کفال دوڑ کی طرح کا لگتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو کافی سارے ایسے ہی سین دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ اس کا اڈوانسٹ ورڈن ہے اس کے اندر آپ کو اور بھی کافی ساری لوکیشنز مل جائیں گی اور کسٹمائزیشن بھی زیادہ ہے اور گیم پلے موڈز بھی اس گیم کے اندر زیادہ ہیں بڑھتے ہیں نمبر ایٹ کی طرف سٹمبل گائز یہ والی گیم جس کے اندر آپ کو گیم پلے ملے گا بہت ہی اچھا ہوگا اور اس کے اندر گیم پلے موڈز بھی کافی اچھے ہیں اور آپ کہتے ہوں گے گائز کہ یہ تو ملتی جلتی گیمز ہیں تو بھائی میں نے تو سب سے بیسٹ والی گیمز کو ایڈ کی ہے تو اسی لیے آپ کو ملتی جلتی گیمز نظر آ رہے ہیں کیونکہ فنی گیمز تو ویسے تو کافی ساری ہیں لیکن ان میں ملتی پلے تھوڑی ہیں اور ہے بھی بہتی مینیمم اماؤنٹ کے اندر سو میں نے ان ساری اچھی والی گیمز کو اس لسٹ کے اندر ڈالا ہے تو اسی لیے وہ تھوڑی سی آپ کو میچ میچ نظر آتی ہوں گی لیکن ان کے اندر گیم پلے کافی کافی ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گیم ان ساری گیموں میں سے بیسٹ ہونے والی ہے بڑھتے ہیں نمبر نائن کی طرف اپک فال یہ ایک ویجی ٹیبل رننگ گیم ہے جس کے اندر آپ کو کافی ساری ویجی ٹیبل دیکھنے کو ملیں گی اور وہاں پر کافی ساری چھوڑییں اور چمچ لٹکتے نظر آئیں گے جن سے آپ کو بچتے ہوئے رن کرنا ہوتا ہے جتنی بھی ہرڈلز آئیں گی پروپس ہوں گی وہ ساری کی ساری کچن سے ریلیٹڈ ہوں گی اور ان سے آپ کو بچنا ہوگا فائنلی چلو کوئی تو گیم ایسی آئی جو باقی گیموں سے تھوڑی سی ہٹکے ہیں پچھلی میں نے جتنی بھی گیمز دکھائیں وہ سیمیلر ہی آ رہی تھی فائنلی ایٹ نمبر ٹین بال ماسٹرز یہ ایک ٹو ورسس ٹو بال سوکر گیم ہے جس کے اندر گائز آپ کو گول کرنا ہوتا ہے اور آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ نے اپنے پلیئر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے کیونکہ ریک ڈول والی جو گیمز ہوتی ہیں اس میں ہمارا کریکٹر ہے وہ اپنے آپ سے موو کرتا رہتا اس کو آپ نے بہت ہی طریقے سے سنبھال کر گیم کو کھیلنا ہوتا ہے ویسے ہی یہ گیم فنی بن جاتی ہے یہی اس گیم کا کنسپٹ ہے کہ آپ کو گول کرنا ہوتا ہے اور اپنے کریکٹر کو سنبھالنا میں ہوتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ ٹین بیسٹ فنی ملٹی پلیئر گیم کی لسٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کا پارٹ ٹو چاہیے تو کمنٹس سیکشن میں مجھے بتا دیجئے جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اور جتنی زیادہ پولز یا ووٹ آئیں گی اسی حساب سے میں آپ کو گیم پلے بنا کر دوں گا آج کیلئے پس اتنا ہے اللہ حافظ موسیقی